حضراتِ گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا کرم ان کی نوادش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرتِ انسان کو اس روحِ زمین کے اوپر مبوض کیا اور مبوض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت اس دھرتی کے اوپر انگد بے شمار انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبوض برمایا بعدہ ان تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر درود و سلام ہو خصوصاً بالخصوص ہمارے آقائی نامدار مدنی تاجدار جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں لاکھ قڑوروں قڑور درود و سلام ہو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک معزز سامعین اکرام آئیے حدیثِ قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ تَعْلَى فَرَضَ فَرَائِضًا فَلَا تُجَيِّئُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَا شِعَ فَلَا تَنْتَقْحِقُوهَا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر کچھ چیزوں کو فرض اقرار دیئے ہیں تو اے لوگوں ان فرائض کی پابندی کرو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں حدود مقرر کیے ہیں تم ان حدود سے آگے بڑھنے کی پوشنے کرو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں حرام قرار دیا ہے تم اس چیز کو حلال نہ سمجھو اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی ہے تو اے لوگوں اب اس چیز کے بارے میں جیدہ کریدنے کی کوشش نہ کرو چھان بین کرنے کی کوشش نہ کرو زیادہ جستجو اور تلاش میں نہ پڑو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاموشی اختیار فرمائی ہے وہ کسی بھول کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے رحم و گھرن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے حضرات اس حدیث مبارکہ کے اوپر گناہ پھور گھریں گے تو چار بنیادی باتیں آپ کو پتا چلے گا اور یقینی طور پر اگر ان چار باتوں میں سے ایک بات کی بھی خلاف ورزی کی تو آپ بہت بڑے گناہ اور عظیب گناہ کے مرتقب ہوں گے ایک انسان جس طرح سے علم حاصل کرنا ضروری ہے نیکیوں کے بارے میں اسی طرح سے ہر بندہ انسان چاہے وہ مرد یا عورت ہو اسے برائیوں کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نوجی اس امت کے رازدار ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہیں عرض کرتے کے جتنے بھی صحابے رسول اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ وآلہ سلم کے پاس پہنچتے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ وآلہ سلم سے سوال کرتے کس چیز کے بارے میں نیکیوں کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیے نیکی کا کام بتائیے تاکہ وہ کام کر کے میں جنت حاصل کرلوں اللہ کے قریب بن جاؤں اللہ کے نزدیک ہو جاؤں ہر لوگ ہر صحابہ اکرام ہر سخص اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کرتے نیکیوں کے بارے میں سوال کرتے حضرت حضائفہ جب جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہمیشہ برائیوں کے بارے میں سوال کیا اللہ کے نبی جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں برائیوں کے بارے میں بتائیں تا کہ میں ان برائیوں سے بچوں اور میں جنت میں چلا جاؤں اللہ کے قریب ہو جاؤں جہنم سے بچ جاؤں ہر وقت جب جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا برائیوں کے بارے میں تو ہر بندہ خدا چاہے وہ بردہ ہو یا عورت جس طرح سے نیکیوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے اسی طرح سے برائیوں کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے اس روح زمین کے اوپر معصومن الخطہ اللہ کے بعد کوئی ہے تو انبیاء فرشتوں کے بعد اس کے علاوہ اس روح زمین کے اوپر جتنے بھی چاہے وہ انسانوں جن ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہیں ہر انسان سے لقشیں ہوتی ہیں ٹھوکریں کھاتے ہیں کوئی ایسا انسان نہیں کہ ان سے غلطی نہ ہوگی ان سے خطائیں نہ ہوگی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانسی آدم فاکلا مین الشجر فانسی الزریہ حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم حوال صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس درخت کے قریب نہ جانا لیکن حضرت آدم علیہ وسلم نے غلطی کر دی اور اس درخت تک کے فل کو کھا لیا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدم علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی تو آدم علیہ وسلم کی جو نسل چل رہی ہے یعنی ہم اور آپ ان سے بھی خطائیں ہوں گی ان سے بھی غلطیاں ہوں گی ان سے بھی لگشیں ہوں گی ان کو بھی ٹھوکریں لگے گی میرے بھائیو درہ غور کرو ہاں انسان کی تخلیق میں انسان کی پیدائش میں انسان کی ترشت میں یہ دکھ دی گئی ہے کہ ان سے خطائیں ہوں گی ان سے غلطیاں ہوں گی لیکن وہ انسان یہ نہ سوچے ہم غلطیوں پہ غلطیاں کرتا چلا جائے ہم خطائیں پہ خطائیں کرتا چلا جائے اور ہم اللہ رب العالمین کے سامنے روئے نہیں ہم اللہ رب العالمین کو یاد نہ کریں اپنے غلطیوں کو یاد کر کے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائیں نہیں نہیں بلکہ ماں میں کائنات جناب محمد الرسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہتر خطاکار و انسان سب سے بہترین خطاکار اللہ کی نگاہوں میں محبوب ہوا ہے جو خطا کرنے کے بعد غلطی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں روتے ہیں اور بلبلاتے ہیں ثوبہ استغفار کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین خطاکار ہوئے ہیں انسان سے خطائے ہوں گی انسان سے لگشے ہوں گی گناہ ہوں گے لیکن اس گناہ پہ ٹٹے نہ رہیں اور اس پہ آپ ٹٹ نہ جائیں بلکہ آپ اس گناہ کو یاد کر کے ثوبہ استغفار کیا کریں اگر ہم ان گناہوں کو یاد کر کے ثوبہ استغفار کریں گے اور حرام سے بچیں گے حلال کی پاونی کریں گے تو اللہ رب العالمین سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تبارک و تعالی ہم نے چھنٹ کے اندر داخلاتا فرما سکتا ہے اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر اشارت فرماتا ہے وَإِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْحَوْنَانُ بڑے بڑے جو گناہیں شرکیں والدین کی نافرمانی ہیں جادوگری ہے زنا ہے شراب ہے ان بڑے بڑے گناہ سے جو بچتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ کو معاف فرما دیں گے اور عزت کی جگہ میں تاق لا تاق فرما دیں گے لیکن شرط یہ ہے آپ کو بڑے بڑے گناہ سے رچنا ہے گناہ گناہ دو طرح کے ہیں ایک سغیرہ اور ایک کبیرہ گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ اور بڑے بڑے گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے لا کبیر اطمال استغفار ولا سغیر اطمال اسرار بڑے بڑے گناہ ہو جانے کے بعد اگر وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک وطالہ ان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے لیکن وہیں پر وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں اور اسی پر ڈٹے رہتے ہیں ان کا دل لڑستہ بھی نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بڑے بڑے گناہ کے سمرے میں آ جاتے ہیں اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی بچیں بتا قضائے بشریت ہم سے گناہیں لگ جسے ہو جائیں گی تو پھر فوراً اللہ تبارک وطالہ کے سامنے بخش طلب کرنی چاہیے توبہ استغفار کرنا چاہیے میرے بھائیوں اس روح زمین کے اوپر جو فساد برپا ہے اس روح زمین کے اوپر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اسی گناہ کی وجہ سے معاصیت کی وجہ سے اور یہ جو گناہ ہے یہ جو معاصیتیں ہیں یہ کینسر کی حیثیت رکھتی ہیں آئیے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں کب سے جب سے حضرت آدم علیہ السلام و سلام اس روح زمین کے اوپر آئے تب سے لے کے آج تک آو آگ کو بھی قرآن کی سیر کراتا ہوں قرآن کی طرف لے کر کے چلتا ہوں ائیس کانفرنس میں نہ آنے والے لوگو دراکان کے پردے ہٹا کر سنو آؤ وہ قرآن جس کے اندر جھوٹی بات موجود نہیں وہ قرآن جو سچی خبریں بتانے کے لئے اس روح زمین کے اوپر آئے یہ قرآن جو پچھلی قوموں کی تاریخ بتاتے ہیں اس قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا میرے بھائیو جس قرآن کے اندر پچھلی قوموں کی تبائی اور ہلاکتیں موجود ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے بتا آخر وہ کون سی شائع تھی وہ کون سی بیماری تھی وہ کون سی بلا تھی جو ہمارے اوراک کے ماباب آدم و حوال صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت سے نکال کر دنیا کے دلدل میں دنیا کے اندر اسے دھتکار اور پھٹکار میری آخر کس وجہ سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں وہ کون سی بیماری تھی وہ کون سی بلا تھی وہ کون سی چیز تھی جس نے آہ ابلیس کو اس ابلیس کو جو آسمانے کے اوپر جو آسمانوں پہ پادشاہت ہوا کرتے تھے لیکن اس ابلیس کو وہاں سے نکال کر کس زمین کے اوپر فینک دیا ان کو مسک کر دیا ظاہری اور باطنی کو مسک کر دیا وہ ابلیس جو حسن و جمال میں بےمثال تھا ایمان و یقین کے زیور سے آراستہ تھا لیکن اس اس ابلیس کو کس چیز کی وجہ سے ظلط و رسوائی مسک کر دی گئی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آؤ میرے بھائیو اے قرآن تو بتا یہ پچھلی قوموں کی یہ تاریخ ہے آہ اس روے زمین کے اوپر اس روے زمین کے اوپر آہ قوم نوح جو بڑی قوم نوح نوح کی قوم کو بڑی سی اونچی سی اونچی جگہ پر بھی ان کو جگہ نہ ملی اور ان کے نشتوں نابود کر دیا وہ کون سی بیماری تھی وہ کون سی بلا تھی وہ کون سی شہی تھی میرے بھائیو قوم لوت آہ قوم لوت ان کی بستیوں کو اس زمین سے آسمانوں پر لے گیا آسمانوں پر لے گیا اور اس بستی کو جب اٹھا کر گیا آسمانوں پر لے گیا اس بستی کے کتے کی آواز آسمانوں پر جے فرشتے تھے ان کتے کی آواز کو سنا آہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوت کی بستی کو آسمان پر لے جا کر اسے پھر الٹا اسے زمین کے اوپر پھٹک دیا اور یہیں پر بس نہیں کیا بلگی اس زمین کے اوپر بڑے بڑے پتھر برسائے گئے آخر وہ کون سی چیز تھی وہ کون سی بیماری تھی وہ کون سی بلا تھی میرے بھائیو حضرتے شعیو علی صلی اللہ تو اسلام کی قوم کو آگ کیا انگارے ان کے اوپر ان کے اوپر مسلط کر دیے گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں اے لوگو آپ بھی بتائیں ان قوموں کے اوپر اس طرح کیا عذاب کیوں آئے کیوں آئے اے قرآن تو بتا آہ قرآن جب ہم مطالعہ کریں گے قرآن کو جب ہم پڑھیں گے ہم کو معلوم ہوگا آہ میرے بھائیو آخر ان قوموں کا اللہ تبارک وطالہ نے چھو پر باد کر دیا اس روحے زمین کے اوپر سے اس کے نام و نشان کو شو مٹا دیا گیا ہے قرآن کو جب ہم مطالعہ کریں گے قرآن کو جب ہم پڑھیں گے قرآن چھیک چھیک کر کے کہتا ہے اے لوگو اے لوگو سنو وَمَا ظَلَمُهُمُ اللَّهُ وَلَا كِنْ كَانُوْ اَنْقُسْهُمْ يَدْلِمُونَ یہ ان کی معاصیتیں تھیں یہ ان کے گناہ تھے ان کے کرتود تھے تمرزد و بھاگیاں اور شرقسی تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک وطالہ نے ان قوموں کو تبا اور پرباد کر دیا ان قوموں کو تحس تحس کر دیا ان کے نام و نشان کو بٹھا دیا میرے بھائیو تو یہ گناہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اس لئے گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے یہ گناہ آئیے محسن احمد کے حوالے سے آپ کو ایک واقعہ بتاتا جائے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے جب مدینہ قبرس کا علاقہ فتح ہوا قبرس کا علاقہ فتح ہوا وہاں کے لوگ گرفتار کی گئے لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے اسلام کے اندر آنے لگے اور مدینہ قبرس اسلام کا جھلنہ بلند کیا مسلمانوں کی جیت ہوتی ہے مسلمان کسیہ منا رہے ہیں صحابہ اکرام کسیہ منا رہے ہیں کیونکہ مدینہ قبرس کا علاقہ فتح کر چکے علاقہ کھلیمت اللہ اسلام کا جھنڈا لارا رہے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اسی حسن میں میں نے دیکھا صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ بھی جہاد کے لئے گئے تھے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ بیٹھ کر کے زارو کتار رو رہے ہیں آنکھوں سے آسو بہا رہے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں ابو دردہ آج تو خوشی و مسررت کا دن ہے آج تو چھلنے کا دن ہے آج تو خوشی منانے کا دن ہے آج تو آج تو خوشیاں منانے کا دن ہے آج تو اسلام کی جیت ہوئی ہے مسلمانوں کی جیت ہوئی ہے کابیروں کی ہار ہوئی ہے آج اسلام کھنجنڈا لارا رہے ہیں اور تم رو رہے ہو ابو دردہ رونے کی وجہ کیا ہے بتلاو تو سہی سارے کے سارے مسلمان سارے کے سارے مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں اور تم رو رہے ہو رونے کی وجہ کیا ہے حضرت ابو دردہ بیٹے ہوئے تھے اپنے سر کو نیچے کی ہوئے تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب سوال کرتے ہیں ابو دردہ بتاؤ چھو آکوں سے سبا آ رہے ہو وجہ کیا ہے حضرت ابو دردہ سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں زبیر مراؤ کیا تم نے دیکھا رہی کیا تم نے دیکھا نہیں یہاں کے لوگ واویلا مچا رہے ہیں یہاں کے لوگ گریہ وزاری کر رہے ہیں اے زبیر کیا ان لوگوں کے یہاں اس سے پہلے کوئی بادشاہ نہیں تھا کیا یہ لوگ جو بھی واویلا مچا رہے ہیں گریہ وزاری کر رہے ہیں ایک دوسرے کو پھگڑ پھگڑ کر کے رو رہے ہیں کیا یہ لوگ امنوں شکون سے نہیں رہ رہے تھے لیکن جب ہی نو نو ہے اللہ رب العالمین ان کے نافرمانی کی اللہ کے حکمیں کی عدولی کی نافرمانی کی اور شریعت کو دھچیاں اڑایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کھا درگت بنا دیا ہے آج یہ گلام بنے ہوئے ہیں آج یہ گلام بنے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو جیت ہوئی ہے اے زبیر اے زبیر میرے ساتھی آج یہ اللہ کی حکمیں کی عدولی کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سجا دی آج یہ لوگ باویلہ مچا رہے ہیں گریہ وزاری کر رہے ہیں رو رہے ہیں ایک دوسرے کو پکڑ کے آنسوں سے آنسوں بھا رہے ہیں بل بلا رہے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کل کئی ایسا دن آئے آج یہ مسلمان جو دوسروں کو عبرت دے رہے ہیں آج یہ مسلمان جو دوسروں کو آدھا کر دیتے ہیں اس زمین کے انہیں مالک بنا دیتا ہے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں اے زبہر میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں میں یہ سوچ کر کیا زبہ رہا ہوں کہ کل کئی ایسا دن آئے یہ مسلمان جو دوسرے کو عبرت دے رہے ہیں نصیت دے رہے ہیں کل یہ بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر لے یہ بھی اللہ رب العالمین کا حکمیں کی عدولی کر لے یہ بھی شریعت کی دھجیاں نہ اڑالے اور ان کی بھی درگت کئی اسی طرح سے نہ ہو جائے میں یہ سوچ کر کے زبہر رو رہا ہوں آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہوں میرے بھائیوں آج سے چھو دوسر سال پالے حضرت ابودردہ یہ سوچ کر کے رو رہے تھے مسلمانوں کے مسلمان بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر لے اور اللہ رب العالمین اس کو اس طرح سے عذاب دے آج مسلمانوں کو دیکھو پوری دنیا کے اندر آج مولی اور گاجر کی طرح کاٹے جا رہے ہیں مسلمان پریشان حال ہیں مسلمان دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اس صحابی رسول کی بات یاد آتی ہے آج سے چھو دوسر سال پالے جو صحابی رسول نے کہا تھا میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر بیٹھے حکم عدولی کر نہ بیٹھے اور اللہ رب العالمین بھی ان کی یہ درگت بنا دے آج مسلمانوں کبوئی و حال ہے آج مسلمان گناہوں میں لطپت ہیں آج مسلمان معاصیوتوں میں ڈوبے ہوئے چاہے وہ انفرادی ہو اجتمادی ہو سیاسی ہو آج جس بھی حالت میں ہو آج ہمارے اپنے آنکھوں کو پھال پھال کر کے دیکھ سکتے ہیں آج مسلمان آج مسلمان اللہ رب العالمین ان کی نافرمانی کر رہے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سریعت کی دجیاں اڑا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مسلمانوں کے یہ حال بنا دیئے ہیں آج مسلمان واویلہ مچا رہے ہیں آج مسلمان پریسان حال ہیں آج اس مسلمان کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک کسرت کے ساتھ لوگ گناہ نہیں کرنے لگیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو حلاق نہیں کرے گا یعنی جب کسرت کے ساتھ گناہ ہونے لگیں گے جب کسرت کے ساتھ معاصیتیں ہونے لگیں گے جب کسرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے نافرمانی کرنے لگیں گے تب اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے اندرہ زاب نازل کر دے گا میرے بھائیو ضرورت اس بات ہم گناہ سے بچے ہم گناہ سے بچے جو اس حدیث کے راویہ کہتی ہے میں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زمانے میں کیا اس وقت نیک لوگ سالے لوگ موجود نہیں ہوں گے جب اللہ کا عذاب آنا شروع ہوگا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا جو نہیں نیک لوگ سالے لوگ موجود ہوں گے لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس عذاب سے نیک لوگ بھی نہیں بس سکتے ہیں اس کے لپیٹ میں نیک لوگ سالے لوگ بکتقی لوگ پرہزگار لوگ بھی وہ عذاب میں ملوکس ہو جائیں گے آئیہ لگ بات ہے جب ان کو اٹھائے جائے گا اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اللہ تبارک و تعالی انہیں بخش دے گا لیکن جب اللہ کا عذاب آئے جائے گا اس قوم کے اوپر تو اس آزاب سے یہ نیک لوگ سالے لوگ بھی نہیں بس سکتے ہیں یہ گناہ ایک تارکی ہے یہ گناہ ایک جھوٹ ہے یہ گناہ ایک اللہ اکبر عصیم جھوٹ ہے اس گناہ سے سماج اور معاشرے کے اندر جو پرکتیں ہوتی ہیں اس گناہ سے وہ دور ہو جاتے ہیں سماج کے اندر جو معاشرے سماج کے اندر جو پرکتیں آتی ہیں جب گناہ کے اندر ملوگس ہوں گے تو اللہ حکم میرے بھائیوں اس سے سماج میں برکتیں چھین لی جاتے ہیں ایک واقعہ آپ کو بتا کر کہ میں رخصت ہو رہا ہوں شاید شکر دلغفار صاحب آ چکے ہیں ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ اکتاب طوابین کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے بن اسرائیل کا واقعہ ہے بڑا دلچسپ واقعہ ہے پیارے پیارے سامین رغور کرو ان کے زمانے میں قہصانی آزمان سے بارش بن لوگ بلبلانے لگے رونے لگے اور پیاس کی شدت سے پریشان لوگ حضرت موزہ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور حضرت موزہ علیہ السلام سے سوال کر اے موزہ علیہ السلام آپ اللہ سے دعا کر دے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش نازل فرما دے پیاس پریشان ہے بلبلہ رہے ہیں رو رہے ہیں پریشان ہے آہ حضرت موزہ علیہ السلام پوری خوف پوری جماعت کو لگ بگ ستر ہزار کی جماعت کو لے کر کے ایک مقام سہرہ میں پہنچ جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پاک پر وردگار عالم حضرت موزہ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں حضرت موزہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں پاک پر وردگار عالم ستر ہزار کی جماعت لے کر جس میں بچے بھی ہیں بوڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں سارے کے سارے لوگ اس سہرہ میں اس بیابان میں پہنچے ہوئے اے اللہ بلبلہ رہے ہیں آسمان سے بارش نازل فرما آسمان سے بارش نازل فرما آسمان سے وہی ہوتی ہے اے موسیٰ اس جماعت کے اندر جو ستر ہزار کی جماعت ہے اس جماعت کے اندر ایک ایسے بھی انسان ہے جو چالیس سال تک میری نفرمانی کی ہے گناہ کرتا رہا مجھ سے لڑتا رہا جھگڑتا رہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ ان کو اس جماعت سے نکلنے کے لئے کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے اے لوگو اے لوگو ستر ہزار کی جماعت ہے کونے جنہوں نے چالیس سال تک اللہ کی نفرمانی کی ہے چالیس سال تک اللہ کی نفرمانی کی ہے جس کی وجہ سے آسمان سے بارش کو روک دی گئی ہے اس جماعت سے نکل جاؤ اعلان حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں لیکن وہ جوان جو چالیس سال تک اللہ کی نفرمانی کر رہے تھے دیکھتے ہیں کوئی نکل نہیں رہا ہے دیکھتے ہیں کہ دائے بھائیں کوئی نکل نہیں رہا ہے دلی دل میں سوچ رہا ہے اللہ اگر میں نکلوں گا تو یہ بنی اسرائیل مجھے مال ڈالیں گے اگر میں نہیں نکلتا پھر آسمان سے بارش نہیں ہوگی کیا وہ سوچتا ہے دلی دلی میں اللہ رب العالمین کو یاد کر رہا ہے باق پر وردگار عالم اللہ رب العالمین کو میں اللہ مجھے معاف فرما دے میں توبہ کرتا ہوں میں غلطی کا احساس کر رہا ہوں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی غلطی کو معاف فرما کر کے اور آسمان سے بارش نازل فرما دیتی ہے میرے بھائیو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ جو گناہ ہے بڑی خطرناک ہے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں اخری میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ سنت رسول پر چلنے کی توفیقہ تا فرما وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ